موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اقراء پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قاری زیادر رحمان عثمانی حفظہ اللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت کریں میں اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے وَیَحْرِبُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا تِنَّهُمْ قَوْمٍ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ بَلْجَأَنْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ دَخَلَا لَوْا لَوْا إِلَيْهِ وَمُ يَجْمَحُونَ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرخسانی کی جگہ پالیں تو انہیں اسی طرح لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں یہ اللہ کی قسم خاکھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ درپوک لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزْتَ بِسْصَدَقَاتِ فَإِلْمَتُوا مِنْهَا رَبُوا وَإِلَّمْ يُلْطَوْ مِنْهَا اُن میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عائب رکھتے ہیں اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو وہ خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراں بگڑ کھڑے ہوئے اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں صدقہ صرف فقیروں کے لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے اور ان کے اصول کرنے والوں کے لئے اور ان کے لئے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور کرزداروں کے لئے اور اللہ کی راہ میں اور راہ روح مسافروں کے لئے فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم و حکمت والا ہے ومنہوں الذین ينزون النبی ویقولونه وہ ادن قل ادن خیر لکن یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا ورحمة للذین آمنوا بیئتن والذین یعنون رسول اللہ والذین یعنون رسول اللہ لہم عدام علیم ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو عیزہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچھا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لئے ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لئے رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ عزہ دیتے ہیں ان کے لئے دفت کی مار ہے محض تمہیں خوش کرنے کے لئے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے اللہ اور اس کا رسول غزہ مند کرنے کے زیادہ مستحق تھے اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يُحَابِدِ اللَّهَ وَرَسُونَهُ فَأَنَّ الْأَهُوْ نَارَ جَهَنَّمَ فَأَنَّ الْأَهُوْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْلُ عَظِيمِ کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرے گا اس کے لئے یقیناً دوزف کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ زبردست رسوائی ہے منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اُترے جو ان کے دنوں کی بات انہیں بتلا دے گا کہہ دیجئے کہ تم مذاب پڑاتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو وَلَئِنْ سَغَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَفُوبُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپ اس میں حس بول رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے حسی مذاب کے لیے رہ گئے ہیں لَا تَعْتَذِرُ وَلْتَفَرْتُمْ بَعْدَئِنَا اِكُمْ اِنَّ اَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ تُم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے در بزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یعنون بالمنکن وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیهم نسوا اللہ ونسیهم تمام منافق مرد عورت آپس میں ایک ہی ہیں یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے اللہ انہیں بھولا دیا بے شک منافق ہی حاسق وہ بد کردار ہیں وَعَبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَّارَ لَا وَجَهَنَّمَ خَالِدِ اَخِيهَا ہی حَسْقُهُمْ وَلَعَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ عَدَامٌ مُقِيمٌ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی فتکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے كالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقه وَخُبْتُمْ كَالَّذِي خَاہُمْ اُولَائِكَ حَلِقَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأُولَائِكَ هُمْ خَاسِبُونَ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جیسے کہ تم سے کے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے پائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مزاکانہ بحث کی جیسے کی انہوں نے کی تھی ان کے عمال دنیا اور آخرت میں غارت ہوئے یہی نقصان پانے والے ہیں فَمَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمَهُمْ وَلَا جِنْ كَانُوا وَلَا جِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں قومِ نُوخ قومِ عاد اور سموت اور قومِ ابراہیم اور اہلِ مدین اور اہلِ مُتفقات الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر کے پہنچے اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا مِنُنْكَرِ وَيُطِينُونَ الصَّلَاةَ وَيُطِونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُؤْمِن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار معامل اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں نمازوں کو پابندے سے بجا لاتے ہیں اور زکاة عدا کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہیں لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا بے شرف اللہ گلبے والا حکمت والا ہے وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا مِنْ تَحْتِهَا الْخَالِدِينَ فِيهَا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان صاف سترِ پاکیزہ محلات کا جو ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں اور ان کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے یہی زبردست کامیابی ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ ان کی اصلی جگہ دوزق ہے جو نہائیت بدترین جگہ ہے یا اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر مو موڑے رہیں تو اللہ تعالی انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ کھڑا ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَا الصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِرُوا بِهِ وَتَوَلَّا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے آہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مان دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور آپ کی طرح نیک و قارونے ہو جائیں گے لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیری کرنے لگے اور ٹالمٹول کر کے مقبول لیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ عَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَدَجْبَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ الْغُوبِ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ چھوٹ بولتے رہے کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے الَّذِينَ يَنِّزُونَ الْمُطَّقُوا يَعِينَ مِنَ الْحُمِّنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ ان مسلمانوں پر تاناظری کرتے ہیں جو دل کھول کر چھائرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنے محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں پس یہ ان کا مذاب اڑاتے ہیں اللہ بھی ان سے تمسکر کرتا ہے انہی کے لیے دردنات عذاب ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم ذالک بئنہم کفروا باللہ و رسولہ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا فلحل مخلفون بمقاده خلاف رسول اللہ وکرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ وقاروا لا تنفروا في الحر قلنا جهنم اشد حرا قلنا جهنم اشد حرا لو كانوا يفتحون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزام بما كانوا يفتحون پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آت بہت ہی سخت گرم ہے کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے فاہن رجعك اللہ إلى خائفة منهم فاستخدموك للخروج فقل لن تخرجوا معی أبداً ولن تقاتلوا معی عدو اِنَّكُمْ عُبِيْتُمْ بِالْقُعُدِ اَوَّلَ مَرْوَةٍ فَقُعْدُوا بَالْخَالِفِينَ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر یہ آپ سے میدانِ جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہر ہز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو وَلَا نُصَلِّ عَلَى أَعْدٍ مِّنْ اُمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُونُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَادُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْتَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا اِبِرُ اللَّهُ اَنْ يُعَذِبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ عَنْ فُسُرُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیا بھی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں وَإِذَا اَنْزِلَتْ سُرَةٌ اَنْ آمِنُوا بِاللہِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَهْدَنَ كَأُبْقَوْنِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَغْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُنُوا مَعَ الْقَوَالِفِ وَقُبِعَ عَلَا قُوبِهِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آترگیر کہہ کر رخصت لے لیتا ہے ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں بھی چھوڑ دیجئے یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریج گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے لَكِنِ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ خَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ خَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ مُفْلِحُونَ لیکن خود رسول اللہ اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ بھلائیو والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَا الْخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْأَرْضُ الرَّعْظِمِ انہیں کے لئے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْعَنْزِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعْبَ الَّذِينَ كَدَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَبَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بادیا نشیروں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رکھ سر دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی لَا 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 لَذِينَ لَا يَجِدُونَ مَنْ فِقُونَ لَا 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 لَ پر جن کے پاس خرج کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرتے کی وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں ایسے نیک کاروں پر انزام کی کوئی راہ نہیں اللہ تعالی بڑی مغفرت و رحمت والا ہے واحفهم تفیر من الدفع حزنا اللہ جدو انفقون انما السبیل على الذین يستأذنونك وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قروبهم فهم لا يعلمون ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا تو وہ رنجو گم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں بے شک انہی لوگوں پر رہِ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہرِ خدا بندی لگ چکی ہے جس سے وہ محص بے علم ہو گئے ہیں یا اعتدرون ایلیكم اذا رجعتم ایلیهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اللہ من اصباركم وَسَيْبَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤگے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے پھر ایسے کے پاس لٹائے جاؤگے جو کوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعریب اللہ تُعرزوا عنہم فأعرضوا عنہم انہم ردز ومأواهم جہنم جزاب بما كانوا يیکسدون موسیقی ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزک ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کیوں ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں برا وقت انہی پر پڑھنے والا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے ومن الاعراب من يؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول اور بعض اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دل پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لئے موجب قربت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے والسابقون الأولون من المهادرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضو عنه وَأَعَدَّنَهُمْ جَمَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْهَا وَخَالِدِينَ فِيهَا بَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور جو مہاجرین اور انصار ثابت اور مقدم ہیں وہ جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے بیروں ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہیں وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَبُوا عَلَى النِّفَاقَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَدِّمُهُمْ قَرَّتَيْنِ ثُمَّنْ رَبُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اور کچھ ایسے تمہارے گردو پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے وَآخَرُونَ اعترفوا بِذْنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّدًا عَسَ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَمْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُونُ رَحِيمٍ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطہ کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ بھلے اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے بلا شبہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزدیهم بها وصل عليهم ان صلاة تسكن لهم والله سبیع علیم عَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْرَلُ التَّوْبَةَ عَمْ عِبَادِهِ وَيَخُضُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ آپ ان کے معلومے سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اتمنان ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور جن کی اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے وَقُلْ اِحْمَلُوا فَسَيَا اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَفُ رَبُّونَ اللَّا عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْلِ اللَّهِمْ مَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَبِيمٌ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں پر جاننے والا ہے سو تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے ناظرین ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے سامنے اس کے آگے کی آیتیں اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے دیجئے مجھے اور مہمان عزیز کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ